اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یوٹیوب چینل اور آج ہم دو نئے یونٹ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں اور سب سے یار معذرت خواہ ہے کہ کافی دنوں سے ہماری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی کوئی پرابلم تھا نیٹورک ایشو تھا اسی لیے آج یہ دو یونٹ ہیں ایک تو یہ بیرونے ملک کے لیے ہے اور ایک جو ہے اندرونے ملک کے لیے یہ فیصلہ باد کے لیے ہے تو یہ دونوں یونٹ انشاءاللہ چیک کریں گے آگے ہیں نہر کے اوپر لگا کے چیک کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا اس کی پروفارمنس ہے فٹنگ ویڈا کر لیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جو ہے ایک پندرہ فٹ کے اندر ہے اور چھوٹے والا جو ہے وہ جو ہے دس فٹ کے اندر ہے لیکن یہ ایک ایل شیب میں ہے ایک فٹی فائف ڈیگری میں چلے آگے گرمی بہت زیادہ دیکھتے ہیں بھی یہ جی پراپر فٹنگ نہیں ہے اس کی آرزی فٹنگ کر کے ہم خالی چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو یہ سولہ فٹ کا پائپ ہے آٹھ انچی گندر سولہ فٹ نیچے ہے اور چار فٹ کی جو ہے وہ ڈیلیوری ہے ٹھیک ہے اس کو آٹھ ایچ پی کے انجن کے اوپر لگا کے چلا کر ہم یہ خالی چیک کرتے ہیں کہ یہ پانی کا فلو کس طرح کا دے گا اور آگے کیا اس کی جو ہے وہ صورتحال ہوگی لیکن یہاں پہ آپ کو پراپر طریقے سے بتا ہے کہ کوئی پراپر طریقے سے فٹنگ غیرہ نہیں ہے ہم آرزی طور پہ خالی چلا کے اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی ہماری پوری ٹیم ہے دیکھیں اس کو کھینچتے ہیں تو اس کا پانی کا فلو بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم نے صرف یہاں پہ چیک اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا کسٹمر بھی پریشان نہ ہو اور آئندہ آنے والی پریشانی سے ہم بھی بچ جائیں تو ابھی ہمارے حساب سے یہ پانی جو اٹھا رہا ہے یار یہ اس کے یوٹیوب چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے حساب سے تو پانی بالکل الحمدللہ اس نے بہت زبردست اٹھایا ہے اگر اس کو پراپر فٹنگ بھی اندھ دیکھنا ہے تو اب آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں دوسری ویڈیو کے اندر جو ہے اسی ویڈیو میں جو دوسری ویڈیو میں نے منشن کی ہے اس کے اندر اس کو پراپر چلتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ فٹنگ اس کے ساتھ کمپلیٹڈ ہے اور یہ جو ہم نے فٹنگ کی ہے یہ کمپلیٹڈ نہیں ہے یہ اس کے ساتھ جوینڈ نہیں ہوا نیٹ بول نہیں ہوا اس کو آرزی طور پر ہم کھینچتے ہیں اور کھینچ کے جیسے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ پانی جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا اٹھاتا ہے لیکن اگر یہ پراپر فٹنگ ہوگا تو پھر جو ہے ریزلٹ جو ہے اس سے بھی اور زبردست آئے گا اور یہ اسی طریقے کے ساتھ جو بھی پمپ ہم بناتے ہیں اس کو اپنی تسلی کے لیے ہم ہر پمپ کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ابھی جیسے یہ فیصلہ باد کا جو پمپ تھا ہم نے چیک کر لیا نیکسٹ پمپ جو ہے یہ پشاور کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے اور ان کے مقدر میں کرے اب یہ شفیق اللہ صاحب کا جو پمپ ہے یہ ہم نے پشاور کے لیے بنایا اب اس کو بھی اسی طریقے کے ساتھ چیک کریں گے لیکن اس کو میں نے آپ کو پہلے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری آرزی فٹنگ ہوتی ہے لیکن اگر پراپر فٹنگ ہو دیکھیں اوپر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا جو پراپر فٹنگ کے اندر چلتا ہے اس کے اندر اس کا فلو آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ تو ہم صرف آرزی لگا کے چیک کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کسی بھی پمپ کے اندر کوئی چیز ہے وہ بائی فالٹ کوئی چیز رہنا چاہے ہم اپنی تسلی کرنے کے لیے چیک کرواتے ہیں کیونکہ پمپ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہم الحمدللہ دلیوری جو ہے ہماری جاتی ہے جیسے سکھر ہے فیصل آباد ہے پشاور ہے اور بہت سارے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ پمپ جو ہے وہ جاتے ہیں لیکن یہ پراپر جو فٹنگ آتی ہے جیسے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پراپر فٹنگ اندر اس کا فلو دیکھیں الحمدللہ کتنا پیارا ہے لیکن یہاں پہ تو ہم آرزی فٹنگ کرتے ہیں اور آرزی ہی اپنی تسلی کے لیے بنا کر اس کو چیک کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی پریشانی سے ہم بھی بچیں اور ہمارے جتنے بھی کسٹمر دیکھنے والے چاہنے والے ہیں وہ بھی اس سے محفوظ رہیں تاکہ کسی بھی کسٹمر کو پریشانی نہ ہو ہم اپنی تسلی کے لیے چیک کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہم نے چیک کر لیا الحمدللہ یہ بھی بہت آلہ ہے بہت زبردست ہے اور بلکل بیلٹ جو ہے وہ نارمل دیکھیں ہاتھ کے ساتھ کھینچنے کے ساتھ ہی اس کا جو ہے پتہ چل جاتا دیکھیں اب جیسے میں نے اوپر اس کو کیا کھینچا ہے ہاتھ کے ساتھ تو یہ پانی کا فلو جو ہے وہ بڑھتا جا رہے لیکن جب یہ پرابر فٹنگ ہوگا اوپر آپ نے ویڈیو جو پہلے آگے جا چکی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا تو یہ بلکل کمپلیٹ ہوگے لیکن یہ پمپ اٹھا کے چیک کرنا تسلی کرنا صرف ہم اپنی تسلی کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر کو پرابلم نہ ہو اب دیکھیں یہ بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے کیونکہ ہم پائپ بھی موٹے والا لگاتے ہیں اور یہ لوڈ کر کے بھی واپس لے کے جانا یہ تقریبا کافی ہمیں ٹائم لگتا ہے ٹائم ہم اسی لیے لگاتے ہیں زیادہ تاکہ ہمارے کسٹمر کو بھی پریشانی نہ بنے اور ہمارے لیے بھی پریشانی نہ بنے کیونکہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ بنے تو ہمارے لیے بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا کسٹمر پریشان نہ ہو اس کو کسی بھی قسم کی تنگی تکلیف نہ ہو اس لیے ہم ہر پمپ بنانے کے بعد چیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں تسلی کر لیتے ہیں اگر اس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو یہ پمپ کی ویڈیو اچھی لگے یار اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ہنسلہ افسائی کے لیے ایسی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں اور لائک اور سبسکرائب بھی کیا کرجئے چلیں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایسی نیکسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ